تو اس میں اس جو آج ہم پڑھنے چھبیس نمبر صفحے پہ اس میں مولانا نے ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ قرآن شریف جو ہے نا اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر مزامین کا تقرار آتا ہے بات بات بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے ریپیٹیشن اسی بھی کلام کا سب سے بڑا نقص یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر ریپیٹیشن کر دیں بار بار بیان کریں آپ کے یار پھر آگے آپ پھر اسی بات کو گم آتے ہیں پھر اسی بات کو گم آتے ہیں پھر اسی بات کو گم آتے ہیں تو یہ ریپیٹیشن جو ہے نا اس سے انسان کی طبیعت اکتا آ جاتی ہے آپ فرض کریں آپ کوئی ایک تقریر ایک دفعہ سنتے ہیں تو پھر وہی سن لیتے ہیں پھر دو یا تین دفعہ سنیں گے پھر آپ کہیں گے یار سنی ہوئی اگلی دیکھو اسی طرح جو لوگ جنیا میں فلمیں دیکھتے ہیں یا دنیا کے اندر وہ گانے سنتے ہیں یا پھر وہ کسی شہر میں یہ فرض کرے ہوا ہیں پیرس میں ہوا ہیں تو پھر بعد میں جی نہیں چاہتا کہ اللہ ما شاء اللہ کچھ ہو تو بندہ پھر آتا ہے ورنہ مزید کی تلاش میں آدمی کی جو ہوتی ہے خواہش کہ چلا جائے مزید کی تلاش میں اس کو ڈھونڈے قرآن شریف میں جو تقرار ہوئی ریپیٹیشن ہوئی کیوں ہوئی ہے یہ ایک اعتراض تا قرآن پاکتے ہیں اور کفار کہتے ہیں وہ ہی باتیں ہیں کبھی ادھر سے ادھر کو گماؤ ادھر کو ادھر سے گماؤ اگر یہ ریپیٹیشن نہ کرتا اور نہ یہ بیان ہوتی ریپیٹیشن واللہ ہی لطفی نہ رہتا قرآن شریف پڑھنے میں لطفی نہ رہتا یہ تو اس کلام کی ایسی برکت ہے کہ مجھے تو ہر دفعہ جب بھی میں نے قرآن شریف پڑھا مجھے تو یوں ہی لگا کہ جیسے میں پہلی دفعہ پڑھنا ہوں میرے ساتھ کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ میں نے آیتوں کو چھوڑ دیا ہو اس طرح سے کہ یہ میں نے پڑھی ہوئی اگلی آیت کی دیکھ لیتا مجھے نہیں لگا مجھے لگا ہے کہ میں پہلے بھی جاہل تھا آج ہی میں نے قرآن شریف کھول ہے آج ہی مجھے اس میں سے ہدایت میری پہلی دا اتنا نیا ترو تازہ اور اس کے اندر رنگہ رنگ کی باتیں مجھے تو سمجھ نہیں ہے اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے میری اور آپ کی باتیں تھوڑی ہیں یہ ہمارا محدود علم ختم ہو جانے والے ہم لوگ فانی جہالت ہماری جو ہے وہ جڑوں کے اندر یہ تو اس کا کلام ہے جو حیو قیوم ہے اور جس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے اور جس کی حکمت کو کوئی نہیں پاس سکتا اس کا کلام ہے اور یہ دفعہ جب میں نے قرآن شریف پڑھا تو میں نے کچھ ترجمے کے ساتھ جب پڑھا بہت چھوٹا تھا تو میں نے اس زمانے میں اعتقاف کیا میرے یہ غالباً پہلا اعتقاف تھا یا دوسرا تھا میں نے اس میں سوچا کہ یہ پہلے اعتقاف میں میں نے پورا قرآن شریف بغیر عربی پڑھے ویسی ترجمے کے ساتھ پڑھے جانا ختم کرنا یہ میں نے تاسک رکھ لیا اپنا تو جناب وہ میں نے شروع کر لیا قرآن شریف میں پڑھتا گیا میں نے کہا باتیں وہی ہیں ریپیٹ ہو رہی ہیں بار بار اللہ کو ایک ماننا اسی سے مدد مانگو وہی تمہارے جہان کا مالک ہے وہی خالق ہے وہی سارا کچھ ہے اسی کے سامنے جھتنا ہے اسی سے مدد مانگ دی ہیں وہی سارا کچھ ہے اس کے پاس واپسے لے جانا ہے نبی بھیجنا ہو یہ نبیوں کے ذریعے سے مان لو جو پہچان یہ کرواتے ہیں وہی سچی پہچان ہے یہ پانسا دس باتیں بعد وہی گونگا ہم کی پھر سمجھ میں آیا کہ سورہ قلحو اللہ قرآن کا ون تھرڈ کیوں ہے پھر سمجھ میں آیا کہ قلحو اللہ میں چونکہ مضمون سارا توحید کا ہے اس لیے قرآن کریم کا ون تھرڈ آپ پڑ جائیں تو آپ کو جو اس کا تیسرا حصہ نکال لیں گے احکام بات کی بات ہے آپ کو قرآن کریم میں توحید ہی کے لیے ملے گی ایک توحید اور یہ ساری زندگی انسان اس توحید کوئی نہیں پورا کر پاتا باقی بات سے تو بات نہیں ہے پہچانس جتی پریشانیاں ڈپریشن دکھ مسیبتیں حواد السلام شکوے شکائطیں ساری وہ توحید ہی نہیں حال ہو جس کی توحید حال ہو جائے اس کا دل مطمئن ہو جائے وہ سمجھتا کہ یار بس چیز ہے اللہ وحدہ اللہ شریف ہے بس اس پر ٹک جاتا ہے اور جو دیکھیں کہ ہم ہر اس آدمی کی کتنی عزت کی ہم نے ہم نے کیا دیگر مذہب نے دیگر مذہب نے ایک میں نہیں ایک ہم مسلمان نہیں آپ دوسرے مذہب کے اندر بھی لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ وہاں بھی ہوں جتنے لوگوں نے اس دنیا کو فانی سمجھا اور جتنے لوگوں نے اللہ کو وحد سمجھا اور دنیا کو تیاغ دیا چھوڑ دیا جس مذہب میں بھی ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں یودی ہوں کوئی بھی ہو یا بودھ ہوں ہم نے پوری انسانیت میں اس آدمی کو متبرک سمجھا کسی مذہب میں ہوں ہندووں نے اپنے جوگیوں کو سمجھا کہ ہا 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 کیا مہان شکتی شالی ہیں حضور رشی ہے اور بنی ہیں ان کے نام ہم نے انہیں ولایت کا نام دیا انگریڈ اٹھے سینٹس کہنا شروع کر دیا اور سکھ اٹھے تو انہوں نے کہا پانچ ہمارے دس ہمارے گروہ ہیں دس ان کی بادشاہیاں ہیں اور ہندووں اپنا سکھوں اپنے عیسائیوں نے کیا تو راہب بن گئے ان کے آپ دیکھتے ہیں لوگوں آج کے میں نے آج کی اخبار کے اندر تصویر دیکھی کہ پاپ فرانسس وہ آ رہے ہیں اور لوگ ان پر اپنی عقیدت نشاور کر رہے ہیں کیوں وہ سمجھتے ہیں یہ خدا کا فرستادہ ہے یا اس کے فرستادے کی جگہ پر ہے یعنی آج بھی لوگ جو خدا سے جڑ گئے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ جڑنے پہ ابھی تو جس نے ایک نہیں مانا صرف جڑنے پہ کہ میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس سے جڑا تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں پیسہ آپ جو کھیرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ جتنے جتنے بڑے بڑے مشایق ہیں مولوی جن کو پڑا پیسے پھینکتے ہیں جن کو مدرسے بنا لیے کیوں آپ کی ذہن میں کیا ہے یہی تو آپ کی ذہن میں کہ یہ خدا سے جڑے ہوئے ہیں ہم سے زیادہ نیک ہیں یہ دین کو فیلار ہے اس لیے تو آپ ان کے ساتھ جڑیں ورنہ آپ کو پتا ہو کہ یہ خدا سے جڑے ہوئے نہیں ہیں آپ ان کو مول رہے جتنا متقبر انسان ہے کوئی بھی نہیں ابھی انسان کے دل کے اندر اس کے نہاں خانے دماغ کے نہاں خانوں کے اندر اس کے قلب کے اندر اس کے دماغ کے کسی کونے خدرے اور گوشے کے اندر ابھی رب باقی ہے ابھی رب کی ذات کے وجود کا یقین باقی ہے اس کے اندر اس لیے یہ عدب کرتا ہے وہ جب جوڑتے ہیں نا کہ یہ بات اللہ نے کہتی ہے تو پھر ہم ہماری آنکھیں تو رات کے سامنے بھی جھک جاتی ہیں اندیل کے سامنے بھی جھک جاتی ہیں ضبور کے ہمارے اوپر نہیں اتری ہمارے اوپر نہیں اتری لیکن اس کے باوجود پھر ہماری آنکھیں جھک جاتی کیوں یہ بات سے سمجھنے کی ہیں اور یہ جو مورڈن عزم آیا ہے یہ بڑی تباہی کی چیز ہے یہ چاہتا ہے کہ الہام کوئی ختم کر دے وحی کوئی ختم کر دے مذہب کوئی ختم کر دے یہ یہ چاہتا ہے مذہب باقی رہا تو بات چیت کر دے اور اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں اس مورڈن عزم کی اور اس الہام کی جو خوبی ہے وہ بڑی عجیب ہے اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کوئی مذہب نہیں کر سکتا صرف کر سکتا تو ایک اسلام کر سکتا کیونکہ سروائی وہی کر رہا ہے اور وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائس ہیں اس لیے اس لیے جتنے ہی خاکے بنتے اس لیے تو بنتے ہمارے کیوں بنتے آپ سوچیں نا عیسیٰ علیہ السلام کے کیوں نہیں بنتے موسیس کے کیوں نہیں بنتے گروہ جو سکھوں کے ہیں ان کے کیوں نہیں بنتے ہندو کے رام لکشمن کے کیوں نہیں بنتے ہمیں زد پر کیوں رکھ لیا کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیں نشانے پر رکھا وہ تیر پتیر تیر پتیر جس کی چار کپیاں ڈیلی بکتی تھی چالی عبدوں کی اخبار کی آج وہ ساٹھ لاکھ کپی بکھ رہے ہیں انچاس ملک کے انچاس ملک کے جتنے سربراہان ہیں وہ اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ جوڑے کہتے ہیں کہ ہم تمسکرک اڑانے والوں کی حفاظت کریں گے سربراہان مملکہ ڈیموکریسی کو ماننے والے حرکت میں آگئے ہمارے ساٹھ گنڈے بیٹھے ہیں ایک نہیں بولتا اور وہ ان کی حفاظت کے لیے مغرب کے اندر تقریریں شروع ہیں ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر ریلیاں نکل رہی ہیں بیترز اٹھائے جا رہے جی چار دی عبدوں پہ حملہ ہو گیا جی یہ ہو گیا چار مکتی تھی کپنی ڈیلی کی حوالے سے اب کیا بکنے دنیا کا تھرڈ لیول کا اخبار تھا وہ لیکن وہ ایک بندوق کی گولی میں انس کو کیسے یوں کر کے ہیرو بنا کے سب کے سامنے لیا ہم پہ کیوں حملے ہوتے ہیں یہ مسلمان جی سوچ میں آ گیا اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ آخر مجھے کیوں مارا جاتا ہے یہ بھی جرم کرتا ہے یہ بھی وہی جرم کرتا ہے یہ بھی وہی کرتا ہے یہ بھی وہی کرتا ہے مجھے کیوں آپ ٹھینٹی لگاتے ہیں بچے نہیں کہتے ہیں گھر مجھے کیوں مارتے ہیں ہر دفعہ آپ مجھے جوتا لے کے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ باپ کو کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہتے ہیں تم نہیں جانتے ہیں یہ کیلہ شیطان ہے یہ ہی سب کو خراب کرتا ہے ان کے نزدیک ہم ہی مذہب کے علمبردار ہیں ہمارا ہی سچا ہے ہم نہیں سارے مذہب والوں کو خراب کرنا جب بھی کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس لئے وہ سب کو لے کر کہتے ہیں جان تو کسی بھی اس میں ہی ہیں وہ ہمیں ماد اللہ ہمیں شیطان سمجھ دیں یہ ہی کھڑے ہیں اس کو حضم کرنا پڑے گا یہاں سے جانے کے بعد گھروں میں لے جا کے پھر پڑھیں آٹھ دن تک جو چیز میں آپ کو پڑھاتا ہوں اس کو پڑھیں بار بار پڑھیں ریپیٹ کریں ریپیٹ اینڈ ریپیٹ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ کرتے جن لے جائیں بار بار یہ کیوں جملہ کہا یہ آپ کے دل میں اتر جائے گی جگہ یہاں آئیں گے ایک دو دن سنیں مجھری تقیب سنیں واہ واہ کی کر میں لے گئے بہت اچھا بہت اچھا ریپیٹ اگلا سبق پڑھ لیں گے کوئی بات تو پھر وہی معاملہ ہو جائے گا جو کہتا ہے میں دو دفعہ قرآن تفیمون پڑھا ہوں لیکن مجھے خدا سمجھ نہیں آیا جب پھر میں نے رگڑا دیا خوب اس کو میرے وہ پھر چڑھ گیا کابو سالک کے لیے اب وہ قرآن شریف جس کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ پہلے کہتا ہے میں نے کہا آپ پکڑے قرآن لگا دیں نشان جہاں جہاں لگانے تمہیں نہیں سمجھ تم کہتا ہے نہیں یہ قرآن شریف چیتنی نشان لگا دو تو میرے آئیٹ ہے کہا جی تم پہلے مسلم میں نے کہا میں کوئی مسئلہ لیتوارہ آئیٹ ہے اب الحمدلللہ قرآن بھی ہے نماز بھی ہے ذکر آ رکھ کہتا ہے میں تو دو چار سال مجھے ملے دنیا میں نے کہا کہ یہ آپ لوگ قرآن کریم کو ایسے گوٹھ رو نہ کرتے جائیں سر دھنتے جائیں سر دھنتے جائیں یہ کچھ یہ تھوڑی ہے کہ یہ ریکی مارٹن کا دانہ اٹھے سارے بٹن دبایا ناشتنے شروع کر بٹن بعد سب کے جو اٹھنڈے پڑ گئے رام رام سے اپنے گھروں میں چلے گئے ایک سنجیدہ گفتگو ہے بڑی سیریس اس میں آپ کی دنیا اور آخر چھپی ہوئی ہے آپ جہنم میں جا رہے ہیں سامنے آگئے قبر ہے حشر ہے سب خدا ہے اس کا رسول ہے فرشت ہوں گی لاکھوں اور گھو کروہ فرشتے زمین پر اتر جانے آپ کی خاطر محفل سجدی بیٹھنا ہے دالتے لگنی مجرم کھڑے ہوں گے وکیلی لائیں گے کٹیرے بنیں گے سزائیں جزائیں اس کے اندر پورا ٹاپک ڈسکس کیا گیا یہ تو زندگی کا سب سے اہم ٹاپک ہے ہم کس طرح اس کو ڈنائے کر دیں یا کس طرح اس کے ساتھ نرمی کا رویہ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی اب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں ہمیں نہیں ڈسکس کرنا اس کو ہم ڈسکس کی بغیر رہ نہیں سکتے ہمارا مسئلہ یہ ہے یہ ہماری اس زندگی کے ساتھ بھی مطلق ہے اور یہ بڑی سب سے بڑی بات ہے اور اس زندگی کے ساتھ بھی ادھر بھی اسی کے ذریعے نجات ہے اسی کے ذریعے نجات سنی یا تو ہونا بھی ادھر جو ہے کسی اور شہ سے چلو نجات ہو جائے گی ہم اس کو پکڑ لیں چلو اس کو چھوڑ لیں رکھ لیں ٹھیک ہے نا مسئیبت تو ہمارے لیے یہ بن گئی کہ یہاں بھی اسی کے ذریعے سے نجات اس کا نظام لائیں گے تو بچ جائیں گے نہیں لائیں گے چھوڑنا پڑے گا ادھر کا نظام جو ہے وہ جو چلنا ہے وہ بھی اسی کی بیس پہ چڑنا ہے کہ جنہوں نے ادھر اس کے نظام کو جاری کیا یا اس کے لئے کوشش کی یا محنت کی یا لگن کی ایک پیسے کا حصہ ہی ڈال دیا آپ کو یہ نیکی حقیر لگتی ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو صدقے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کبھی دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور صدقے کو یوں پالتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تم گائے کے بچے کو پالتے ہو اور پھر وہ تمہاری خجور کے دیئے ہوئے صدقے کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے پالتا ہے پالتا ہے قیامت کے دن آپ کو اہد پہاڑ جتنا وہ خجور کا صدقہ ایک خجور کی صدقہ واپس کرے گا اہد پہاڑ حدیث شریف میں آتا ہے گیارہ کلومیٹر کا وہ جو اہد پہاڑ ہے نا وہ مزیدہ شریف میں جاتی دور سے دیکھتے ہیں وہ دور سے نظر آ جاتا ہے اہد پہاڑ تو میں اہد پہاڑ گیا تو میں نے دیکھتے تھا یا اللہ پہلی دفعہ دیکھا اہد پہاڑ میں تو پہاڑ چھو پہاڑ کا اتنا سا پتھر نہیں اٹھا سکتا تو پھر سمجھ میں ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یہ تو پھر ادھر پتا چلیں گے فیصلے کے ادھر ہوں گے ابھی تو وہ دنیا بند ہے آپ اپنی کس لئے انشورس کروا لیتے ہیں بیس سال کے بعد تک اسی امید پر کہ بوڑا ہو جاؤں گا تو پھر بعد میں کھاؤں گا تو بچوں کی شادیاں آسان ہو جائیں گے وہاں بھائی منزلیں آسان ہونی ہیں ٹھیک ہے نا اس لئے یہ ایک بڑا بڑا زبردست چیز ہے میرے ذہن میں وہ اس وجہ سے یہ بات آگئی کہ اس آدمی نے یہ جو باتیں اتنی میرے موں سے خیارتی دکھ لی ہیں اس وجہ سے دکھ لی کہ ماشاءاللہ میں نے کہا بھی بھی شروع کی ہم آپ کو بتا دیں گے چلیں آپ وہی سننے کے لیے آجائیں میں نے بس آٹھ نہیں کیا نہ میں نے کہا کہ آپ کو کیا پتا آپ کو سمجھیں نہیں میں جاہل ہوں نہیں ہر آدمی کے ایک مزاج ہوتا ہے لیکن اس کے مزاج سے جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ دیگر لوگ کے لیے بڑی فائد من چیز ہوتی ہے تو وہ نظریات ہی ہم درست کرنے کے لیے بیٹھیں باقی آپ سارے صحیح ہیں نمازیں آپ پڑھتے ہیں روزیں آپ پڑھتے ہیں باقی نظریات کہیں ٹیٹھ میڈ ہو جائے اس کے لیے ہمیں کٹھے ہوتے ہیں کہ استقامت ہو جائے ہمارے نظریات تو آئیے ہم پڑھتے ہیں چھبیس نمبر صفحہ ہے یہی سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ قرآن میں مزامین کی اس قدر تقرار کیوں ہیں ریپیٹیشن کیوں ہیں بار بار وہ باتیں کیوں ہیں اب سمجھ لیں قرآن شریف کوئی مذہب نہیں ہے کہ آپ آئے آپ نے اللہ ہو اللہ ہو ہزار دفعہ کیا کیا ہو بھائی بھاگ جاؤ سب جنت میں نا یہ ایک مومنٹ ہے تحریک ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان کی تحریک چلی کتنی قربانیہ دینی پڑی مر گئے لوگوں یہ تحریک ہے پوری تحریک سٹرگل جنگ جنگ جھر یہ بس آپ نے ایک تحریک قرآن شریف کبھی بھی اس سرہ نہیں ایرام سے بیٹھتا جس کو یہ سمجھ آگیا اس کی دراغ لگ جاتی کچھ تو اس کی تبلیغ کے پیچھے ہو گئے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے گروہ پیدا کر دی تبلیغی جماعت والا گروہ پھیلا رہا ہے پھیلا رہا ہے ہمارا ابتدائی کام یہی کر رہا ہے ہماری بیس ہماری گراؤنڈ لوگوں کو قریب لا رہا ہے دین کے بتا رہا ہے یہ پہلا کام ہے اس کا تو تحریک تبلیغ کی طرف ہو گئے کچھ جو ہیں محاضوں پہ چلے گئے کچھ کہیں جو ہے لکھنے پہ آگئے کچھ کی تعریف میں لکھ رہے ہیں لوگوں نے یہاں تک کہ آج میں نے دیکھ رہا تھا کہ ایک نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے یوٹیوب پر بڑی زبردست قسم کی اس کی ساتھ ترجمہ انگریزی میں اس نے پوری نظم لکھی کہ ایک آدمی کا سوال تھا کہ ایک انپڑ آدمی ایک انپڑ آدمی کو کیا یہ حق حاصر ہے کہ پڑھے لکھوں کو کہہ کہ میری تقلیب کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض کیا کہ ہی ہائیلی کالیفائیڈ اور ہی اس ناٹ کالیفائیڈ پرسن تو کس نے حق دیا ہے ایک جس کالیفائیڈ کو کہ کالیفائیڈ سے کہے کہ میرے پیسے شبر کیسا سوال اٹھایا یہ ہوتا ہے حضرت شیطان ایسے ہی میں نے آپ کو جمعہ کے دن بتایا تھا میں تو اس پر بات نہیں کر سکا اگر میں پندرہ بیس منٹ اور بات کرتا تو شاید کہیں لوگوں کے ایمان دول جاتے ہیں میں تو وہی سے واپس ہوں ہو گیا میں نے آپ کو اٹھایا تھا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بقاعدہ مقالمہ ہوا ہے اور پوری کلے مخلوق کے سامنے ہوا ہے اس سے چیلنج اس سے اندر نہیں داخل ہو کے کیوں بات وہ تو ڈٹ گیا بیٹھ گیا جمعہ کے روز جمعہ نے بتایا سامنے آپ نے باتے ہوئی ہیں اور موہ پر ہوئی ہیں اس سے کوئی سازش بنا کر نہیں کہ یہ داس پندرہ بندے زیادہ دیکھئے ہی کہ جنوں میں پھینک دوگے تم لیکن تمہارے پاس تلیل نہیں ہے میں حیران ہو گیا اس کا مقالبہ قرآن شریف پر پڑھ کے ظالم تو اللہ کی ویسی جلال سے ہی ڈر جا چلو بندے کے پاس نہ بھی ایسی کو بات تو بندے چوپی کر جائے لیکن دل میں بھی بات رکھی سامنے آگیا فرشتے کھڑے ہیں جن کھڑے ہیں انسان کھڑے ہیں سو اور ہوتے آدم نیانیا بنایا بھی کر رہا ہے ادھر اس سے بحث کی ہے جو آدمی سارا کچھ جانتے ہوئے بندے کو پتا ہو کہ یہ پوری سلطنت کا مالک ہے مجھے لے گا مروا تو کیسا بے باگ ہوا ہوگا کیسا اس نے استقبار کیا ہوگا کیا اس کے دھماغ میں سما گئی ہوئی آپ جو سوچیں تو جو اتنی بڑی ذات کے سامنے جس کے ہاتھ میں اس کی جان ہے نبیوں کی بھی اسی اللہ کے ہاتھ میں جان ہے میری بھی اسی اللہ کیا اسی کے ہاتھ میں شیطان کی بھی جان ہے اس کو فنا بھی کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہو اور میرے رب کا حوصلہ میرے رب کا حوصلہ کہ اس کی سنی ہے اور دشمن تھا دشمن کی بھی سنی ہے سننے کے بعد اس نے چیلنج کیا اگر گمراہ کر کے رکھ دوں گا میں آپ کو دو چار جگہ اور قرآن پاک میں اس کے اللہ تعالیٰ سے مقالموں کی نشان دے ہی کروں گا تعلق ہوا بیٹ کر دلائل ہوئے ہیں میں تو وکیلوں کی طرح بیعث کی اس نے تو وہ جب ڈٹ کر آئی ہمارے سامنے گیا اس سے ایک مومنٹ چلائی پوری تحریک اس سے کہا میں اتنے لوگ کو کٹھا کر لوں گا کہ تیرے بندوں کا اس کائنات میں جینا محال ہو جائے گا تو پھر جواب میں یہ آخری صحیفہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے یہ بھی تو کوئی ایسی تحریک والا ہی ہونا چاہیے تھا نا کہ جو اس کے ظالم کی فور کے سامنے یہ بھی ڈٹ کر بیٹھ جائیں کہ پھر ٹھیک ہے اگر تو ہے تو پھر ہم میرے بندے بھی ادھر بیٹھیں ایسا تو کچھ ہونا چاہیے تھا تو یہ اس کو ایک مومنٹ سمجھیں یہ کہ قرآن شریف یہ نہیں کہ آپ نے جا کے کسی مل میں کام کرنا شروع کر دیا اور آپ کو پھر کسی مینیو دے دیا آپ پکڑ لیا آپ جا کے مل میں چلے گی یہ بٹن دبا دو یہ کر دو یہ کام نہیں ہے یہ مردان جرتمندان کے امات کے لئے ایک میدان بناتا ہے کیا ہو میدان کے اندر دیکھتے ہیں تو ہنر آزمان ہم جگر آزمائیں ٹھیک ہے نا تیر تیرے ہوں گے دل میرا ہوگا پھر مزا آئے گا پھر چلے گے تیر چلے گے دیکھتا ہوں تو کب تک چلاتا ہے اب میں کب تک ٹھہرتا ہوں یہ نہیں ہے منافقوں کے لئے نہیں ہے ٹھیک ہے نا توڑی سی بات کے اندر وٹ رکھ کے تو بات کرنے والے بات نہیں یہاں دو جمع دو چار ہیں ہاں یا نا بات ختم کرو اس لئے لا نا پہلے شروع کی پھر اللہ ہاں یہ نہیں کہ ہاں نا میں بات کرو بھئی نہیں نہیں ہماری مجبوری ہے ہم آن سکتے ہیں پڑھے سکتے ہیں یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا جاؤ پھر بھاگ جاؤ ہمارا کیا تعلق ہے ایک ایک عام قدر میں آن میں آکے بیٹھے ہو منافقین کو کیوں نفرت سے دکھا گیا اسی ویسے دکھا گیا منافقین کو نفرت سے اس ویسے دکھا گیا کہ وہ ہانا وہ اسی میں رہتے ہیں جو آپ دیں کہ نہ دیں یار تم ذرا سائیڈ پہ ہی ہو جانا بڑے طریقے سے سامنے نہ ہی آنا پڑے میں یہ ہی چاہتا ہوں اللہ نے کہا نا 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 یہ نہیں ہوگا ایسے نہیں یہ تو وہ سرنگ ہے جس کے اندر سے نکلنا ہوگا یا باہر نکلنا دوسری طرف نکلنا ہوگا نفاق 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 سے نکلا ہے نفاق کہتے ہیں سرنگ کو سرنگ کا ادھر والا بھی حصہ خالی ہوتا ادھر بھی موقعہ میرے ہینے 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 یہ دو طرف نہیں ایک طرف رکھنی پڑے گی تم کو بات کرو کہ کدھر کرے سرہ سر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا پتھر بن جا یا پھر موم ہو دورنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا سرہ سر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا پتھر بن جا نہیں تو موم تو بن جا جدر مرضی تو اس کو ڈھال لیں تو یہ بات اس کے اندر آئی ہے اس میں دیکھتے ہیں دعوت ایک دعوت اور عملی تحریک کا فطری اقتضاء اقتضاء کہتے ہیں تقاضے کو فطری تقاضہ یہ ہے کہ وہ جس وقت جس مرحلے میں ہو اس میں وہی باتیں کی جائیں جو اس مرحلے سے مناسبت رکھتی ہیں جو جو مرحلہ آپ کو آتا ہے آگ والا مرحلہ آیا تو کہا پانی کے ساتھ بچاؤ پانی کا مرحلہ آیا تو کہا کشتی میں بیٹھ جاؤ کشتی کا مرحلہ آیا تو کہا اس میں چھیت نہ ہونے پائے ٹھیک ہے جو چھیت کرے اس کو پکڑ لو کیونکہ وہ تمہارا چھیت کرے گا کشتی تمہاری ڈوبے گی مرو گے تم وہ تو بے وکوف ہے ہر جگہ ہدایات نہیں جاری چینج ہو رہی ہیں ہدایاتیں جیسے جیسے سٹیج پار ہو رہی ہے ہم گیمیں کھیل چھوٹے تھے گیم کھیلتے تھے ہم اس کے دور بڑی سٹیجیں ہوتی تھی آر داس بارہ سٹیجیں ہوتی تھی اس کے اندر لگ رہا ہر جگہ وہ جو ہوتا تھا نا ہیرو وہ ایک ہی چیز نہیں استعمال کرتا تھا کہیں وہ آگ کا گولہ پھینک رہا ہے کہیں وہ کوڑا بنا رہا ہے کہیں وہ ہاتھ لمبے کر رہا ہے اس کا ایک سٹائل ہوتا تھا یہ سیم لائک یہ عملی مومنٹ تھی اس میں وہی باتیں کی جائیں گی جو اس مرحلے سے مناسبت رکھتی ہوں اور جب تک دعوت ایک مرحلے میں رہے بعد کے مراحل کی بات نہ چھیڑی جائے کہتے کہ یہ ایک سٹیٹیجی ہے کہ سارے محاضر کٹھے بھی کھولنے چاہیے خواہ اس میں چند مہینے لگے یا کئی سال صرف ہو جائے وہ ایک صاحب تھے تو میں نے وہ مجھ سے اس لیے انراض ہو گئے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ محاضریں ابھی کھولنے چاہیے بلکہ ہمارے مانونا مرحوم تو یہ کہتے تھے کاشف پانچ سو سال لگ جائے لوگوں کو صرف یہی سمجھانے میں بکلمہ تیبہ کیا ہے تب بھی کام کوئی مسئلہ نہیں لگے رہو یہ کہتے جلدی جلدی تحریک بن جائے پھر وہ اٹھ جائے پھر وہ پھیل جائے پھر میرا نام ہو جائے میری زندگی میں انقلاب آ جائے یعنی اور پھر ہر طرف میرا ہی نام ہو کہ جناب حضرت صاحب انقلاب نہیں ہے اسی چیز نے ہماری کئی جماعتوں کھڑب ہو جائے جلد وازی یہ تو ہزاروں سالوں پر میں ہل کام ہے ساڑھے نو سو سال نولہ اسلام ایک عمر ہوتی بھائی چار نسلیں آپ گلیں نا ایک سنی کے اندر چار نسلیں پچیس پچیس سال کی مردوں کی عورتوں کی پانچ ہو کتی ہیں چار نسلیں آپ گلیں تو نو کو دس کو آپ چار بار ضرور کریں چاریس کے قریب اٹھتیس چھتیس جو نسلیں گلیں ہماری دوسری نہیں ابھی گزرتی چل چاہتے ہو کام حکومتدار یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا پھر جساڑھے نو سال بندے کتنے سات چالیس نہیں سات بائیبل کہتی صرف سات آدمی سوار تھے ایک سدی کے پیچھے ایک آدمی بھی نہیں ہوا نبی کا جو حشر ہوا ہے اللہ پناہ دے شام کو آتے تھے تو یوں کر کے جیسے پسینہ پھینکتے ہیں خون چھوڑ دی لوگ اپنے پوتوں کو کندوں پر ٹھاکے لگ مارو نو کو پتھت اللہ دے تو پھر آیا ترس کہ میرا نبی ساڑھے نو سو سال تک تم پر واض کرتا رہا ہے یہ تو میں شرعہ دیا سات اور پھر تاکہ میرے رب ایک کافر نب چھوڑنا زمین پر میں تو تنگ آگیا ہوں ان سے نزاک اور ٹھٹھے اور بیزتیاں نبی کی نو علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سال تر اس لئے کبھی بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہئے کہ ہمارے درس میں داس آدمی اس سے زیادہ نہیں بڑے پانچ نہیں بڑے تین نہیں بڑے ہوئی اللہ اکبر یہ تو دعوت کی خوبی کی بات ہوتی جہاں لگی مجمع جائے بانی رونک جائے وہ پھر حشرہ آپ نے دیکھے دنیا کے اندر کسی کو تمیز نے کیا لوٹ مار ہو رہی ہے پھر نیا پاکستان بنتا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ نئے پاکستان کے نئے لوگ آتے ہیں پھر اس کے اندر نئی دنیا ترطیب دیتے ہیں مرحلے جو ہے نا مرحلے تیار کرنا لگے رو لگے رو اپنی زندگی اس میں کھپا دو مر جاؤ تمہارا جنادہ پڑنے والا بھی کوئی نہ ہو امام حسن بنتا کیا تھے یہ تحریک اخماندر مسلمی جنہوں تھائی پتا ہے وہ بھائی تین بہنے اور ایک باپ جنادہ تھا ہے جنہوں نے تین بہنے اور ایک باپ بوڑا باپ جنہوں نے امام حسن بنا رحمت اللہ علیہ جو سید مدودی کی طرح کے تھے جنہوں نے قائدہ ان کو قرآن کریم دیا تھا تحریک اخماندر مسلم اتنی گولی برسائی بلا کے ان کو جگہ پر بٹھا لیا کہ حکومت نے گولیاں مروا اس وقت پورے سولہ سو حلقے تھے پورے مصر کے اندر قرآن شریف پڑھا دیں کہ سولہ سو حلقے اتنی دعوت پھیل گئی تھی لیکن حکومت نے زد پر رکھ لیا اور آج تک اس تنظیم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں اس طرح نہیں تنظیم میں چلتی قربانیاں 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 اور اتنا سبردسکر فیور لگ گیا تھا 1949 میں ان کی ڈیتھ سوئی تو 50 میں تو وہ ان پر ہو گیا اور چار تین بہنوں نے اور ایک باپ ہوں گیا جنادہ اٹھانے والا مردی کوئی نہ رہا حکومت نے کہا نکلو کیسے باید نکلتے اڑا دیں گے ایک بوٹ میں کیا وقت ہوگا جب تین بہنوں اور ایک باپ میں جنادہ اٹھایا ہوگا اس کا اور قبرستان میں خود ہی رہ کے نماز جنادہ پڑی گئے لوگ چس طرح سے اٹھے ہو گئے یہ آپ کے آپ کے پچاس سال بھی نہیں ہوئے پچاس ساٹھ سال یہ ہوتے ہی تحریک ہیں اس طرح چلتے ہیں کام کبھی زینبل کے غزالی کی میں آپ کو وہ بھی فوت سوئی 2005 میں رودادِ قفص اس کی داستان کبھی آپ سن لیں اس بڑیہ کی آپ کہیں عورت تھی یا مرد جو اس کے ساتھ اس کی بیزتی سے لے کرتے اور اس کے ساتھ جو تشدد بڑھتا گیا آپ پڑھیں تو آپ صرف پڑھتے پڑھتے ہی آدمی کہتا ہے یا اللہ اس طرح کا اسلام ہی میں نے لینا رانگٹے کھڑے گئے قربانیاں لینا مر گئی لیکن آپ دیکھیں انقلاب پھر نہیں آتا انقلاب آسانی سے نہیں آتے اللہ تعالیٰ بندوں کو ازما لیتا ہے پیس لیتا ہے جیسے چکی کے دو پاٹوں کے در دانا آکے پیس جائے ایسے پیس لیتا ہے ذات ہی کچھ نہ رہ جائے بندے کی مار مار کھل احرام کا عبر ہوتے ہیں ڈیٹھ سو سال تحریک چلی ہے احرام کی ڈیٹھ سو سال پھر جا کر کے کوئی انقلاب اور ادھر ادھر پھانسیاں تختے کوڑے اندر آپ اس کے وہ آپ کو بھی تحران میں جائے میں آپ کو لے کر جاؤں آپ دنگ رہ جائیں اس کے میوزیم کی اندر جس جگہ پر ان لوگ کو رکھا گیا دو بھائی دو کا اور چار بھائی چار کیا بنا کے جنرلہ اس کے اندر ڈال دے ادھر ہی مرے ہیں ایسے ایسے لاشیں ان کی نکال لیں دھانچیں ایسے ہی نکال لیں خوفنات کمرے ادھر ادھر سے گزار کے اس کے اوپر آج بھی بیسے ہیں وہ سارے شکنجے وہ سب چیزیں پڑی میوزیم بنا گیا تو میرا دل دیکھ کے اس طرح مجھے سانس دھیا یہ ادھر ادھر رکھ ریا انہوں نے ظالموں نے میں توبہ اللہ اللہ تسلیت professional اللہ الرحمن یا اللہ ہم پر ایسے آدمی کو مسلط نہ کرنا جس جہاں پر رحم نہ کرے امام زیادہ اللہ ازیم نے کہا دو آدمی دو شخصیت سے ایک اللہ سے درتا ہوں ایک اس سے درتا ہوں جو اللہ سے نہیں درتا ایک اس سے درتا ہے جو اللہ سے نہیں درتا ہے جو اللہ سے نہیں درتا کیسا ظالم ہوگا یہ چیزیں تحریک چلانے آسان نہیں ہیں اس لیے پانس سو سال بھی آپ کو لگ جائیں صرف کلمہ پڑھانے پر آپ کہتے ہیں یہ کلمہ کلمہ تبلیغی جماعت کام کو عدی جی کرتی چھے ان کے یہ آپ کلمہ پڑھا کر دکھائیں ایک کو پڑھا دیں آپ جو پڑھے ہوئے انہوں کو بلک راہ کر دکھا دیں وہ نہیں پڑھیں گے پاس مسجد ہوتی ہے زان دکھتی ہے اللہ اکبر ساتھ والا گھر ہوتا ہے مسجد سے نماز میں خود دیکھا مسجد کے گیٹ کے باہر سامنے والے گھر میں بلا دوا سے گانے ہم اندر نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے گیٹ کے آگے باجے باج رہے ہیں مہندی نکل رہی ڈھول بجا ہم خود دیکھتے ہیں بھائی کدھر چلے پڑھتے ہیں کلمہ اس کلمہ کے لئے تو اللہ کے رسول نے کیا کچھ کر دیا آپ کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے کا ہم ہی کوئی نہیں کرتے جس کی جتنی باتیں اس کی اتنی باتیں رکھیں تو کلمہ کو جاگر کر رہے ہیں تو کلمہ کو پڑھا بھی تو رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہنا کوئی احسان باتیں بندہ مر جاتا ہے نہیں کہا جاتا موں سے مجھے کتا ہے نا سلاسی کام بدد کا کرنا ہے تو میں کتی دن حلق میں میرے جان آئی ہوتی اب یہ مجھے کہہ گا یہ کرو یہ کرو نظریہ میں پختہ ہو بندہ نظریہ میں ڈھیلہ ڈالہ نہ ہو نہیں مانا جاتا لوگ کہتے ہیں یہ زبدی عجی بات نہیں مانا زبدی کیا کرے اس کے دماغ کے در آگ لگی ہوتی وہ کہتا ہے یار میں کیسے کہہ دوں کہہ ہاں کہہ ہاں مار مار کیوں نہیں کہتا بچہ رہا ہے یہ بڑی ایک مرحلہ ہے تحریکوں کا یا کئی سال صرف ہو جائے پھر اگر ایک ہی قسم کی باتوں کا عدہ ایک ہی عبارت اور ایک ہی دنگ پر کیا جاتا رہے تو کان دے سنتے سنتے تھک جاتے ہیں طبیعتیں پانے لگتی ہیں اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر مرحلے میں جو باتیں بار بار کہنی ہو انہیں ہر بار نئے الفاظ نئے اسلوب اور نئی آن بان سے کہا جائے تاکہ نہائیت خوشگوار طریقے سے وہ دلوں میں بیٹھ جائیں اور دعوت کی ایک ایک منزل اچھی طرح مستحکم ہوتی جائے یہ نہیں ساتھ ایک دا گارہ بنا کر مٹھا لار دو آئی جاؤ امارت بننی چاہیے ہاں امارت بننی چاہیے سجی ریز زیادہ ہوگی سیمٹ کرو آجائے نہیں سارے کہا نہیں ایک ایک چیز وقت لگ جائے تو مرضی ہو جائے دنیا دیں مصبوط کرتے جاؤ پوری دس نسلیں گزر جائیں ایک رضا رکھتے ہوئے نسلوں کا بس وہی کافی ہیں اللہ کو نہیں چاہیے گھن اللہ کو صحابے کاف کی طرح چند پانچ ساتھ لوگ چاہیے بس انہی پہ مہربان ہو کے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے اپنے آخری کلام میں ان کو محفوظ کر دیتا ہے اتنا عشق ہوا اللہ کو چھ سات لوگوں کے اتنا عشق ہو گیا اللہ کو ان کو یہ عمر کر دیا قرآن میں رکھ دیا ہم پڑھتے ہیں ان کے ذکر کرنے پر ان کے قصہ پڑھنے پر سواب ملتا ہے ان کو اور سورہ کاف کو پڑھیں تو کہا ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک نور کی ایک روشنی سادمی کے اندر چمکتی رہتی ہے ہم پڑھتے ہی نہیں ہمارے بار جمعے کو اٹھائیں بھی نہیں سکول جانا بینک جانا گھر جانا سبتال جانا سارے کام کریں سورہ کاف کے لیے مرپا ٹائم نہیں ہے سورہ کاف اللہ نے کہا پڑھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ دن تیرے دل میں نور جگمگاتا رہ گا اس کو پڑھ اور میں کبھی آپ کو بیان کروں گا کہ سورہ کاف کیا ہے آپ کی اس کو بتاؤں گا کہ کیوں نور جمکتا ہے اس کے اندر نور کی چیزیں ہیں اس کے اندر چھ ساتھ لوگوں پہ عاشق ہو گیا انہوں نے اس کو عشق کر کے دکھا دیا اس کے نام پر کیا کہ نہیں ماننا چڑھو یار گھر چھوڑو سارے نہیں رہنا اس کھر میں نہیں رہنا جس کھر میں اللہ وحدہ اللہ شریف چھوڑ دو اس کھر کو اور وہ کوئی ایسے ہی نہیں تھے کہ لپن جوتھے کہ میری طرح اٹھے اٹھا ٹھاگے نہیں وہ بڑے دولت ملوں کے بیٹھے تھے لیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے پیسے والے بڑی بڑی ان کے خدام نوکر چاکر وزیروں مشیروں کے لڑکے تھے نور کہیں بھی چمک سکتا ہے آپ یہ نہ کہیں گے غریبوں کے پاس ہی ہے بڑے بڑے عمراء ہیں جن کے دلوں کے در نور چمکتا ہے اسے کام دیتے ہیں آپ نے اللہ ان کو دھولت دیتا ہے ان کی پوری دن کی دولت دین پہ گزر جاتی اسے ہمیں کہا رہے یہ بڑی بات ہے ہمیں اللہ نعمت دی یہ بھی ساتھ ایمان کی نعمت دو دنیا کی دولت بڑی مشکل سے کٹھی ہوتی یہ اب ہو جاتی ہے تو پھر نور چمکتا ہے وہاں ان کے ہاں نور چمکتا ہے ایک کے دل کے اندر اس نے اپنے یار سے بات کی انہوں نے کہا یار مجھ تو یہ بات سمجھ آئی اس نے کہا یار دل تو میرا بھی نہیں کٹا دوسرے نتیسے ایک ساتھ ڈسکشن کی پتہ نہیں وہ کس پی سی ہوتل میں اس زمانے کے گئے ہوں گے وہاں بیٹھے ہوں گے پھر اللہ بھی ان سے پیار کرنے لگ جاتا تو پیار کا یہ انداز اپنایا کہ قرآن کریم میں ان کو بیج قرآن کے نصف کے نہ ادھر نہ ادھر درمیان میں قرآن کے ان کو جگہ دیں سورہ کاف درمیان میں ادھر آؤ جب بات کرتے کرتے نبیوں کا حصہ کرتے اللہ نے کہا سنا ان کو قصہ انچت جوانوں کا جنہوں نے کہہ دیا کہ پھر اللہ ایک ہے اور زمین و آسمان کا وحی بنانے والا ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گئے سبحان اللہ میں تو مجھ تو ورفتگی ہو جاتی یا اللہ اللہ مجل من ہم یا اللہ بنا دے ہم کو بھی ان میں سے ان کی طرح کب بنا دے اللہ ان کا ساتھ ہمارا حشر ہو اللہ نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو وہاں کیا قیامت برپا ہوئی وہ تین جو ٹھٹے ہیں پانچ یا ساتھ یا نو جتیں بھی تو راد اللہ ان کی اللہ جانتے ہیں اللہ نے کہا وہ کیا تھے تم کیا جانا وہ نو جانتے ہیں لیکن ہم سے عشق کر بیٹھے اور اس عشق نے سب کو چھوڑ دیا پھر ہم آئے ان کے عشق کے لئے پھر ہم نے ان کو اس وقت محمد رسول اللہ کے قلب پہ نازل کر کے زبان پہ جاری کیا اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قصہ ان جوانوں کا جو غار میں جا بیٹھے صرف ہمارے عشق میں گھر چھوڑ دیا کر غاروں میں سو جائیں گے یہ بھی نکالا جاؤں پڑی بنا لیں گے ہاتھ سے کچھ نہیں بنایا کہا قدرت کے بنائے گاروں میں سو جاؤں گا کہا پھر ہم نے ان کو صلاح دیا ہمیں ان کو اُلڑتے بلڑتے رہے کروٹے دیتے رہے ہم ہم اپنی باہر سنائی جیسے ماں اپنی گود میں نہیں بات کرتی کہ میں اپنی بچے کو میں نہیں ہوں کہ ہم بھی کرتے رہے ہم نے پھر سورج کو حکم دے دیا کہ اس طرف سے نا نا اس طرف ہو جائیں گے ذرا سا بدل کے نکل جاؤ میں تو جو قصہ پڑھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں یا اللہ تو کیسے نوجوانوں کے ساتھ پیش آئے صرف اس بات پر دھر چھوڑ دی ہے تیری خاتے کوئی بڑی قربان نہیں لی نہ قتل ہوئے نہ زبا ہوئے نہ ہاتھ کٹے نہ پاؤں کٹے نہ جیلوں میں گئے رات ہوا بات شاہر کی میٹنگ کوئی بات شان کا لڑکا پتہ چلا یہ پانچ سا لڑکے نہیں دین کی بات کرتے ہیں صبح تک بندے کے پتر بن جاؤ سارے رٹکا دوں گا رات ہی فیصلہ گو اچھا جی صبح سوڑ کے رات ہی نہیں تک جائے جا غاروں میں سو زندہ کر کے تین سو سال کے بعد دنیا کو دکھا دیئے جاؤ اس کو دیکھیں اچھی طرح مستحکم ہوتی جائے اس کے ساتھ یہ بھی ضرورت ہے کہ دعوت کی بنیاد جن عقائد پر اور سولوں پر پر انہیں پہلے قدم سے آخری منزل تک کسی وقت اور کسی حال میں نظروں سے اوجل نہ ہونے دیا جائے بلکہ ان کا یادہ برحال دعوت کے ہر مرحلے میں ہوتا رہے یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ایک ایک مرحلے میں قرآن کی جتنی صورتیں نازل ہوئیں اس میں سب بلوم ایک ہی قسم کے مضامین الفاظ اور اندازے میں آپ بدل بدل کرائے مگر تحید اور صفات الہی اللہ اکبر آخرت اور اس کی باز پرس جزا و سزا رسالت اور ایمان بالکتاب تقویٰ اور صبر و توقل اور اسی قسم کے دوسری بنیادی مضامین کی تقرار پورے قرآن میں نظر آتی ہے کیونکہ اس تحریک کے کسی مرحلے میں بھی ہم سے غفلت گوارہ نہیں کی جا سکتی تھی یہ بنیادی تصورات اگر ذرا بھی کمزور ہو جاتے تو اسلام کی یہ تحریک اپنی صحیح روح کے ساتھ میں چل سکتی بس آپ دیکھنے ہر چیز کو بتائے عقائے سے لے کر کے اخلاق تک ڈسکس کی معاملات بھی ڈسکس کی اور طرح طرح کی طریقوں سے ڈسکس کی کہ ان کو اتنا مضبوط کر دو یہ گم ہو گئے بنیادی تصورات تو سب کچھ گم یہ مضبوط ہو گئے ہر شئے مضبوط یہ ہی ہمارے گم ہیں اسی کی تجدید نوع کے لیے لوگ آتے رہے ہیں ہمارے مولانا صاحب بھی اسی پہ زور دیتے چلے گئے مولانا مانودی بھی اسی پہ حسن بننا بھی اسی پہ ہاں جی سعید احمد شہید دیکھ لیں اور اور بڑے علماء جتنے سارے فرقوں کے لوگ اور بندے کے پتر بن جب بندے نہیں جی مولوی آپ پس بڑا اختلاف ہے کوئی اختلاف نہیں مولوی یہ تو نہیں کہتے اللہ دو ہوئے مولوی یہ تو نہیں کہتے نبی کری انسل صلی اللہ پہ کچھ کلام غلط اترہ ہے کوئی صحیح اترہ ہے مولوی تو نہیں کہتے آپ زنا شراب جھوٹ چوری بہی بانی کریں بتائیں نا کون سا یہ ہے جو اتراز کرتے ہیں مجھ سے جب بات کرتے ہیں بتائیں آپ بتائیں کس میں اختلاف ہے آپ کو کیا پریشانی ہے آپ بتائیں آپ نے کوئی کون سا مسئلہ کا آپ نے رکھنا ہے مصاب شیعہ بننا چاہتے ہیں دیو بندی اہل حدیث مجھے سامنے بیٹھ جائیں مجھے بتا دیں آپ اپنے ہی ویسے ہی کہہ دیں بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں چلو جی جیسے آنکھ رکھے نا اس طرح کر کے یہ ہاتھ پہ لگ گیا میرا ایسی کہہ دیں میں نے یہ مسئلہ کی اختیار کرنا میں بتا دوں گا وہ آپ کو برائی کا حکم نہیں دے گا وہ آپ کو بندے کا فتر بندے کیلئے کہے گا وہ آپ نے بننا نہیں چاہتے اس لئے آپ چاہتے بھی ان کو بدنام کر دوں میری جان چھوٹی رہتے ہیں بیٹا ہم سے چھوٹ جائے گی آگے پس جاؤ گے ٹھیک ہے جہاں نہیں چھوٹنی گیا مولویوں کے ہاتھ سے چھوٹنی مولویوں کے اللہ پکڑ لے گا مولویوں کو خدا آتا تمہیں نہیں چھوڑے گا تو بھائی بات یہ ہے کہ ان تصورات کو پختہ کرتے کرتے جو ہے انبیاء کی عمریں گزر گئیں ہم بھی اندھی باتوں کو پختہ کرتے ہیں یہاں پر بیٹھتے ہیں یہی ہمارا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید پڑھنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے